مجلس ازاد اعلان سنگنو سات جولائی بستی کھوکران لیتے سلانہ مجلس ازا مظلوم کربلا آمن نواز وکیل کل ہو سی ملک دے شباز آکر پڑھنہ نالی حسن مجلس ٹھیک نو جے شروطی ویسی لنگر دا انتظامی ہو سی وقت نال تشریف گھی نوائے بابا دے بلانتر سلوار بارہ جولائی بھئی ساجد عباد شرازی دا جلسہ ہو سی ملک دے کافی سارے ذاکرین خطاب ورمیسن مجلس ٹھیک آٹھ وجہ شروطی ویسی مومنین کو اپیل ہے مجلس ازاد ویچ پہنچ کر سواب درہ ناصل کرو ہن توارے سامنے ذاکر اہل بیت بھئی سمر عباد خان نمرا اے پردے پین انہ دے بات ملک دینا ورحستی ملک ممتا حسین جویا او خطاب فرمیسن انہ دے بات کاریو القصیت سیزادہ سیز ساجد عباد شرازی او خطاب فرمیسن انہ دے بات انوار عباس گھلو خان تک کی عباس خان قیامت او بھی پاؤں چکن بواد بلانتار سلوات دعائے طلوع شمس امامد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اپنی ولیقال حجت بن حسنی عسکری علیہ السلام صلوات اللہ علیہ وعلا ولیوں وحافظوں وقیدوں ناصرون علیلہ وائمن عطاعت اسکنہو ورزکتہو انہ تمتے ہو فیہا طویلا یا رب محمد صلی اللہ محمد وعلم محمد وعجل فرجہ قائم آؤلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکا شفال کربی انوڈی الحسین اکشف کربی وگرب المومنین بحقی حقیق الحسین مظلوم علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلم محمد اتنی عظمت بلند ہے مخدوم ہے کونہ انسان دی اتنی بلند سلوات دعا ہے خلق عالم جوڑن دا اللہ مالک بانیان دی صفیزہ پر خلوص فوڑی وچھائی لنگر توام ذکرین دا پڑیا ماں فکیر دی لفظ سولن سو نوے میل دی تھکیو بی بی اپنی بھارگاچ منظور و مقبول فیم یمولا حضرین اتنے دنگ دست ہیں اتن مالک اس بی بی دی دولت دوستی اندنام نال منصوب آئی ماں کامل اسلام ہے اللہ بسیفی علی جنہ وسر ود خدیجہ نبی دی تشریح و تنبیتو زیادہ اس بی بی دی دولت دے بہو ڈھیر سارے احسان ہیں اسلام دے اتن مالک اس ملکت الارب سینہ دی وسی دولت دوستی ہر ازدار کو وسی رزگتا فرما جڑے مکروزن مالک عزت حضرت ابو طالب دست کا مالک کر دور فرما جڑے بھی اولادن مالک شام غریبان اٹھتے ساؤں نوازتی اوٹھائن نوازتی جنہ چھینہ مہینہ دے صغیر دی بہین کو پانی ملا شام غریبان سیزادہ پیتا نی تری ڈاڑی ٹبی دی گیر نلاک ایک چھوٹی جی کبر چہ بڑھائیس او جہاں میں جو پانی چاچا دی کبر دے چھنکین دی بیٹھی ہے نیر وہاں کے دی جاگ بے چھوٹی آلویر بہین کو پانی ہونے میں لے مالک اینہ ٹھڑے ساؤں نوازتی جڑے یزادہ دار میری امامہ بینہ جنہ نے جھولیاں خالی ہیں مالک حیاتی علمات میں بچڑی عطا کر جتنے تشیف فرما ہیں الخصوص بانی مجلس دے جتنے لوائکین مزرک آم دنیا تے ٹور گئیں تو آڈے یزادہ کرین دے انہیں سمائج سوڑن دے خالق میری والد سے ایک درجات بلند کرے پہلی اور آخری دعا میرے مالک تجھو بار المتقبر تو وفور الرحیم تہری بارگاہ اکدس سچ آخری استغاثہ کرینے مالک وارث دے ہونے بے وارث ہیں سارے پردے علی حقیقی وارث دے زہوری تاجین فرما سہین آوے حق تھے باتل دا فیصلہ ہوئے گتنی تانگ دیل چرکھی بیٹھے اتنی بلند سلوات ملک عمران عباس دا حکم میں حکم دی دامیل طبیعت ناس آزہی معذرت میں صبح نل کی تھی لیکن انہوں میں گو معافی نہیں دیتی آزری ہو گئی بلکل مختصار انداز ہے جتنے عزدار تشریف فرما ہو تو ہری اجازت ہو گئے تو میں انہوں سے ذکر کرنا چاہنا نہیں لیکن ایک لازج قرآن بچائے اجازت ایسا رہنے اچھا ملک علی صلوات وڑو حالی محمد اعوذ باللہ امیل شیدہ نجدی بسم اللہ صلوات وڑو حالی محمد امیل شیدہ امیل شیدہ امیل شیدہ امیل شیدہ امیل شیدہ بس جڑا وعدہ کیتے مقتصار حاضری مرے بعد ممبر تے مرے بزرگ بھی بیٹھے تو مرے بھراہ بھی بیٹھے زیادی تکلیف نہیں مقتصار جی حاضری اراد حکمہی لمبیندی ضرورت نہیں بلکل اتنا پرسانت اتنا تسا چاہ سو مالک عزت بادشاہ امیر باب دا امیر بیٹا امام حسن بادشاہ دیا مقتصار دورنا جائے بھائی کاشو مالک مزید بلندیا دا فرماؤ مالک استاد درجات بلند کرے جتنے اندادہ تشریف فرماؤ امام حسن بادشاہ اس دا لقب ہے امیر بابا جی امیر تجیڑا امیر دا ذکر این کر کے باسی لالا اے نا ہو ہنڈے سی انجھنا سائیں کاسم دا بابا اتنا لجبال ہے سردار جی بھی جیڑا مانگت اندے دروازے تے سچے دلنا لمنگے اوکو بلا کہیں بے دروازے تے نا ہنڈے نا بھوندہ انجھنا سائیں اچھا ایڈے سو جیکو حسین دی حسدی امام ساڈے ساڈی کے جراتے ایسا انہیں ذکرے ہیں نا بولی بابا جی جتنے عزدہ تشیف فرماؤ اجازت ہے شہزادہ امام حسن آباد شاہد یہاں مدہ کسیدہ پڑھنا چا ساراں دی اجازت ہے اچھا ملت علی صلوات پڑھو محمد عزاد بہت ہے ارشاہ جی مالک زندگی دراز پڑھو انجھنا ہی دی میں سخید دروازے تو پیرن آئے اوہیں صلوات پڑھو اے شہزادہ یارش اولادہ حسن امیرہ یارش اولادہ حسن امیرہ حسن امیرہ یارش اولادہ حسن امیرہ 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 کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے شیر پڑھنا چاہنا ایتنے حضرت تشریف فرما او مالک دارے نہ گئے پاک نبی آکھے میرے دل دا چین آگئے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات میں بسم اللہ کرنا شیر پڑھنا چاہنا بھائی جی شیر زیادہ بھائی کشکر زیادہ چاہ جو ممتعہ صاحب شیر پڑھنا چاہنا امام حسن بادشاہ عادل کتنے عادل زمانے دوچ عادل کتنے ڈوجہ امام پہلے امام دے دشمندی حالت کیڑی کریں دے امام حسن بادشاہ اپنے بابے دے دشمندی حالت کیڑی شیر زیادہ یا شیر اولادہ حسن میرایا شیر زیادہ یا شیر اولادہ حسن میرایا بابے درسمندی حالت چاہتر میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا چلو کسیدہ بیپنو چاہے ساراں لیا جاتا لالو بھولی و دیتے تبیہ خرا دیو تو خدا دواری اچھا چلو یہ پڑھنے ہو تو نہ آتی پڑھنے ہو میں فضائلی تو کبھی بڑھتی اجازت یہ پڑھو جو کسیدہ ساراں دی جاتے اچھا ملنا تلی صلوات پڑھو مینا دل لے کہ باب محمد سین شاہ کسیدہ پڑھے اسے طرح سے چی مرشد عباس علمدار دا جھولا سنوڑا چلو ٹھیک ہے جی بسم اللہ کرے مرشد عباس علمدار دا جھولا سنوڑا چالنا چار شبان المعظم علی امیر المومنین نجف دوالی تیرے میرے پہلے امام اپنیا شکلان لے بچڑے دا جھولا کی تو منگایا اپنیا شکلان لے بچڑے دا پیر تہرشاہ جی جھولا کی تو منگایا اجازت اون جیڑا عباس دے جھولے چپ کر ویسی وہ غازی دی حاضری جان دا کیوں کتنا جلال یہاں لے تیرے مرشد اچھا جیڑے جیڑے عباس دے جھولا سنوڑا چاندن ایسی سلوات پڑو کربلا تک آواز بھنڈے اللہم شلی اللہم اے پیری علی لجبال سکینے ارشاد منگوایا پیری علی لجبال سکینے ارشاد منگوایا دوے ہاتھ بلند گھر کے نعرہ اے حیدری ارشاد منگوایا پیری علی لجبال سکینے ارشاد منگوایا ناد علی لوری پڑ کے پاک خسنین جھولایا سونا جھولا جھولا غازی عباس دا سونا جھولا جھولا کیا بات ہے کیا بات ہے چاچا میں بسم اللہ گنا سانی بڑی حسین سنے بھاوہ تیر شاہ جی شیر پڑھنا جانا شراج صاحب بھائی کاشف رضا اکی کہ دے بھائی شیر اتنا وزنی ہے کہ تُسا ساری ڈیہار تلیاں دے کھاڑ کے میں گو داد دے داد دا وزن کام میں دے ہائک کے لاؤز دا وزن زیادہ ڈسنا جانا بھائی جان ڈسنا جانا امیر المومنین ارشاد جھولا جو مانگایا تے جبریل اپنے ہتھا نال بڑایا تے جبریل جھولے دا مٹیریل کیتو گی دا جھولے دا بھائی مٹیریل کیتو گی دا جبریل ارشاد جھولا بڑایا تے جھولے دا سامان کیتو ہے پوری تو جو بھائی جنتی شجر جلڑیا دی نال جبریل بڑایا جنتی شجر جلڑیا دی نال جبریل بڑایا جنتی شجر جلڑیا دی نال جبریل بڑایا انہم اتاہ آیا سیند پھولا نال سجایا سونا جھولا جھولا اینج نائی ڈوئے ہاتھ بلاند کر کے ہائے داری کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات مائم بسم لگ رہا مائم بسم لگ رہا مائم بسم لگ رہا اچھا جی اتنے عزدہ تشیر فرما ہو بابا جی شیر اس تو وضنی اچھا بلا پڑا سارا نجازت ہے پچھلا نمود ہے یا کوئی نا جنتی شجر دیلڈیاں دے نل جبرائیل بڑھایا جنتی شجر دیلڈیاں دے نل جبرائیل بڑھایا این نامہ دہایا پھلا نال سڑایا سونا جھولا جھولا غازی اباس داؤں سونا جھولا دوئے ہاتھ بلاند کر کے نہ رہے میں بسم اللہ کرم بھئی نتنے عزدہ تشیر فرما ہو چاچہ جی شیر پڑھنا چاہنا اس تو ہی وضنی بھئی کاش مختار شرح صاحب بابا جی شیر ایسا پڑھنا چاہنا اوہ لالے تو لائے کے اوہ آخری عزدہ دار تک تے چاچہ سبی لالے تک نتنے عزدہ دار تشیر فرما ہو ہر ایک عزدہ دار کو این مصر دی دعوت پہ دینا دیڑھا بندہ چھپ کر گیا جی برشہ جی ہونڈا سے چلنے چلنے کوئی نا اچھا چلو جنابی جبریل ارشت جڑے والے جھولا تیار کیتا بہو ساشا جی ارشت جڑے والے جھولا تیار کیتا عباس الاندار دا سارے ملائک دوار سے اکٹھے تی کے سردار ملائک دے سامنے آ کھڑے آدھا جبریل ایڈا حسین ترین جھولا جو بنایا ساکو ڈاستہ سہی اتنے حسین جھولے چھستی کیڑی سمنا ہے آئے آئے اتنے حسین جھولے چھستی کیڑی سمنا ہے تے این جھولے دے نال اے جو ارشو فرشا تے مجھنا ہے ایڈے نال ملائکہ دی دیوٹی لگنی ہیں جیڑے اکیدی علیہ ازدار بیٹھے اندنال ملائکہ دی دیوٹی لگنی ہیں ساکو ڈاستہ آسادی کیڑی دیوٹی ہے اندنال آسادی کیڑی دیوٹی ہے اندھے سمسی گاؤن ساری کیڑی دیوٹی سمسی گاؤن ساری کیڑی دیوٹی بکھر علیہ ساری زندگی فضائل سن رہے ہو شیرازی صاحب تلے کے آخری بندے تک پوری توجہو کسی دے دا شیر پڑھنا چاہنا وزن تو صاحب کرنے نتنے ازدار تشیر فرماؤ سارچامی تفضائل دی داوت پہ رہنا نتنے ازدار ہو سمسی گاؤن تے ساری کیڑی دیوٹی بار بار ملائکہ سوال کی دے سردار ملائکہ ملائکہ دے پاسرے کیا دن نئی پین گے وچی شیر جلی دا شیری آرام کرے سی کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی میں بسم اللہ گرہ میں بسم اللہ گرہ ہاتھ بلند کر کے سلے اللہ میرے دا سپڑ سوپا کی شبیر جھولے سی سونا جھولا کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے میں بسم اللہ گرہ چلو بسم اللہ بھائی امران اب آزدہ حکم بھورت ہی گیا اچھا جی کسیدہ چاچا آج اونج ہوگا ہانی بچہ کھڑا میں بیمار ہوں خدا جی بخار کھان دے تے اجازت ہوئے تھے کہ بیا کسی دے پڑھتا ساراں نیجا دے ساراں نیجا دے اچھا ملہ تلی سلوات پڑھو اے نہیں یہ میں عزت آل محمد تو گریتے اونج سلوات پڑھو آل محمد اللہ اونج بندیاں دے کہ سم رب دی نبی رازی نے اونج بندیاں دے کہ سم رب دی نبی رازی نے اونج بندیاں دے میں کہا کہ بخارے تھے میں زور رہی کھڑا تو سا سکھے سے تے بیٹھے تھے چھپ کر کے بچھے ہاتھ چھو چھا پھر دسنا جانا کیڑھے بندے تھے نبی رازی نے باوتر شاہ جی چھرائی سب چھترہی سب اونج بندیاں دے نبی رازی نے اونج بندیاں دے کہ سم رب دی نبی رازی نے جن بندیاں دے نبی سونے دی دی رازی نے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے میں بھی اس میں لگ رہا کیا بات ہے اجازتے شیر پڑھا جا ساراں دے اجازتے باوتر دی دیسنا جانا علیو بطول دے دشمن دی چوڑن دا خالک خالت کیڑی کرن دے بھائی میں کوئی نمازی ہوئے بھائی میں کوئی حاجی ہوئے جیڑا وڈا آمل ہوئے نہ اگر بطول دے علی دا دشمن تکھالک دی ذات کندنال حشر کیڑکے نے پورے دو دے بھائی میں کوئی حاجی ہوئے بھائی میں کوئی نمازی ہوئے بھائی میں کوئی حاجی ہوئے بھائی میں کوئی نمازی ہوئے چہرے بن دیتے میری زہرہ نرازی ہوئے بھا میں مارے جاوے بھا میں مارے جاوے بھا میں مارے جاوے اوہ کعبے بیچ جلی راضی نہیں 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 ان بندے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے کیا بات دیں ہم بطول دے راضی ہونی ٹیڑی شام دا سفر کر کے حقیقت دے میں اپنے بھرا کھڑے سے طبیعت میری پڑھن دی نا اس آن دا کرہ میں جو میں ممبر دے کھڑا ہو گیا ایک کو گینڈ پڑھنا چاہنا بھائی کاشا بھرا بھاؤں اوکھی لٹی ہے تری سین جتنی وڑی پرددار ہائی غریب دی بین ہائی نا بابا جی جلی سارے مارے گئے سنا انہوں نے بی بی چھپ کر کے خیمے دے دروازے تیہا کھڑی نانے دے خاندان دے ڈیتے ہو زیور لہاکے نانے دے امتیاں دے ڈیتے ہو زیور پاکے سیدادہ نانے دے امتیاں دے ڈیتے ہو زیور پاکے اجیڑ کے خیمہ دے دروازے تے کھڑی تے پردے سی برا دی لاشتے دید پیس بی بی دی جاگ تے دے آسرے تے صفحہ توری آمین غازی دے ایک بھینہ قید ہو کے شام پہ یا بھین دیا نہیں میں صدقے تھی وہاں بھینہ قید ہو کے شام پہ یا بھین دا میڈا دل بڑھن گے ممبر تے والا پروگرام میڈا کچھ ہو رہی درجات بلند ہوں نے میڈے ابو انہوں نے وہی تے ایک وین پڑھ دے ہونے ہیں تے ٹائم میں وہ تے گیا میں وہ وین پڑھنا چاہنا درجات بلند ہوں نے چاچا ممتاب سین وہ پڑھ دے ہونے ہیں دی گیر سادات کو لٹ گی دائے وطنو ٹوری تا دی گیر کابچ اہی تا دی گیر احرام تلٹے تا دی گیر کربلاج اہی تا دی گیر پانی بند تھیا تا دی گیر پانی بند تھیا تا دی گیر ویر مارس تا دی گیر جے چادر لٹیس تا دی گیر میں صدقے تھی میڈ چادر لٹیس تا دی گیر باوتا ہے شای جی تڑھی ڈاڈی ای ٹائم وٹی ہے جو этих ٹائم ڈا میں باند پیاں بڑھ دا لٹی دی گروہ لے وسدی رسدی ویچ بان دے جائی زہرہ دی ڈی لان دو پہلے شمر کمینے لائی جا دریاؤ آن دیما لٹی دی گروہ لے وسدی رسدی ویچ بان دے جائی زہرہ دی ڈی لان دو پہلے شمر کمینے لائی جا ڈی لان دو پہلے شمر کمینے لائی جا دی آج دو دیو میک کنید صفرا دے آئیے ہی کیا سی ابا آج دیجاز حضر چل کرے جوزا نو کرے مانو کرے مانو کرے ساراں دے نو کرے اگلا مین سن حسین دیناتے جی جی بس لٹی دیگر ویلے وزدی رسدی ویچ باندہ جائی دہرادی ایلا دو پہلے شمیر کمینے لائی جا داریا آو آو ندھیمہ جنگی پر آل دو بیبیا دیگو جی شرام جنو میں نا اکبر لہگے او یتہا موتا جردہ دیو میں کوئی جزفنا دے آئیے ہی کیا سی ابا بہنہ دے برکے پربا کھڑ بھئی شرائی صاحب آخری وین کاشف زندگی دراز ہوگی علی دیدھییاں اجڑ گئیاں لٹیاں گئیاں یو ٹائم آئی حسین نیز آکراند نو کر چاچا نو کر لٹی دیگر ویلے وزدی رسدی ویچ باندہ جائی دہرادی ایلا دو پہلے شمیر موسیقی 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 سی ایلا دے ایلا دے اللہ لانت کرے شمیر کمینے تھے بے شمار دی لانت ایک ہاتھ جو مظلومے کربلا دا کٹویا سارچائیس بے ہاتھ جو میری مرشزادی دی عرش پنا چادر چائیس اون دی لائج دے آگ گڑائیں دے آسرے دے وطن دو ٹوری آئیں اب آسرے سینے دے آکے مرشزادی دی چادر کس چاہ جا ممتاز سینی کمینے حکتان ہمارے اے ظالمہ دہنی برگے چویٹ بدولہ دے اوہ کوئی واس لگ دائی دالا اے وہ یہ چادر ہے بھائینا لیا دی آیا زلوہ دے نا اون ماتاکار شمیر اے ظالمہ دہ ہنی برگے چویٹ بدولہ دے اوہ کوئی واس لگ دائی دالا اے وہ یہ چادر ہے اے ظالمہ دہ ہنی بھائینا لیا دی آیا دھلوہ دے نا ہوس لے نا سینے دہ ہوس لے نا دلوہ دے نا جی 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 کسی لے نا گازی آدھے دالے ماں میڈی بھائینا بابے نال کرہی نی بولی تا اے کمین نال کی میں ملے دی رہیے اے جی جی دا سنگ دل حرامی ایترہ دوہ مٹھی دے بیٹھے یے تے اٹھے یے اے آدھے آباز جے برداشت کرے تے سونا اے کمین آدھے میکو آدھی رہیے میکو کتل جگار اے کمین آدھے میکو کتل جگار